بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں ویورز اب سب ہیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے کوڈ آف کریمنل پروسیجر کا چپٹر ٹونٹی سکس ہے اور چپٹر ٹونٹی سکس کا ٹائٹل ہے ججمنٹ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایویڈنس کو سٹڈی کیا تھا کہ ایویڈنس کو کیسے ریکارڈ کیا جاتا ہے کوڈ آف کریمنل پروسیجر کے تحت تو جب ایویڈنس ریکارڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو دیفنس اور پروسیجر کے سائٹ سے جو وقلا ہوتے ہیں وہ فینل آرگومنٹس کرتے ہیں اور اس کے بعد سٹیج آتا ہے ججمنٹ کا تو ججمنٹ کے کیا کونٹینٹس ہوتے ہیں کیا پروسیجر ہے انوائنسمنٹ کا تو وہ ساری چیزیں آج کا لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں سیکشن 3.66 سے موڈ آف ڈیلیورنگ ججمنٹ اب ججمنٹ جو ہے اس کو جب ڈیلیور کیا جائے گا تو کس طریقے سے ڈیلیور کیا جائے گا تو سب سیکشن 1 ہے اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو کریمینل کورٹ ہے وہ جب کسی کیس کے اوپر اوڑیجنل جوریسڈکشن کو ایکسرسائز کرتی ہیں اور ٹرائل کرتی ہیں کسی جرم کا تو پھر اس کا جو ججمنٹ ہے اس کو پرنوز کیا جائے گا اب کیسے پرنوز کیا جائے گا یہاں پہ A اور B میں بتایا گیا ہے اور یا جو ہے جو ججمنٹ ہے اس کی جو سبسٹانس ہے اس کو ایکسپلین کیا جائیں گے کس طریقے سے ایکسپلین کیا جائیں گے وہ یہاں پہ A اور B میں بتایا گیا ہے تو جو بھی عدلت کریمینل کورٹ جو ہے وہ جب کسی جرم کا کسی کیس کا ٹرائل کرتی ہیں اور ٹرائل جب اینڈ ہو جاتا ہے تو ججمنٹ کو کیا کیا جگہ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب ٹرائل اینڈ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ٹرائل جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے اینڈ ہو جاتا ہے تو عدلت اسی ٹائم امیجیٹلی اوپن کورٹ میں اس ججمنٹ کو پرنانس کریں گی یا اس کے جو سبسٹانس ہے وہ ایکسپلین کریں گی اگر اسی ٹائم نہیں کرتی تو پھر یہاں پہ کہتے ہیں کہ سبسکون ٹائم یعنی عدلت کوئی ڈیٹ فکس کریں گی ایک دن دو دن کا تاریخ دیں گی ایک ہفتے کا تاریخ دیں گی سم ادر لینگوش ویج دا ایکیوز اور ہس پیٹر انڈسٹینڈ اور اس لینگو us ججمنٹ کو جب پرنانس کیا جائے گا تو اس ججمنٹ کو Silent quote میں یعنی عدلت میں جو لینگویج یوز کی جاتی ہیں اس میں پرنانس کیا جائے گا یا کوئی ایسی ادر لینگویج جو clearly these جس یعنی جس απ اس apresent پر & ڈس ٹائم کرتے ہیں تو اسی لینگویج میں ججمنٹ کو اوپن کورٹ میں پرناؤنس کیا جائے گا تو پہلی اس تو یہاں تک یہ بات ہو گئی کہ جب بھی کریمینل کورٹ نے جیجمنٹ کو پرناؤنس کرنا ہوگا تو آپن کورٹ میں کرے گا یا تو جیسے یہ ٹرال اینڈ ہو جاتا ہے اسی ٹائم اگر اسی ٹائم نہیں کرتی تو کوئی ٹائم فکس کیا جائے گا کوئی ڈیٹ فکس کی جائے گی اور جو وکیل ہیں جو ان کے پارٹیز ہیں ان کو طلب کریں گے ان اسی ڈیٹ کو کہ آپ لوگوں نے آنا ہے فلاڈیٹ کو اور میں نے جیجمنٹ کو پرناؤنس کرنا ہے اور لینگوز آف دی کورٹ میں جیجمنٹ کو پرناؤنس کیا جائے گا یا کوئی ایسی لینگوز جس کو وکیل اور جو ملزم ہے وہ سمجھتا ہو تو اسی لینگوز میں جیجمنٹ کو پرناؤنس کیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ یہاں پہ ایک پرویزو ہے پرویائیڈ ڈیٹ the whole جیجمنٹ shall be read out by the presiding judge if he is requested so to do either by the prosecution or the defense اب جو prosecution ہے یعنی جو complainant کی سائیڈ ہے یا جو ملزم کی سائیڈ ہے defense سائیڈ ہے ان دونوں میں سے اگر کوئی بھی اگر جج سے جو presiding judge ہے اس عدلال کا جو جج ہے اس سے request کرتے ہیں کہ آپ اس پورے ججمنٹ کو کیا کریں read out کریں open court میں تو پھر یہاں پہ shell کا word use کیا گیا ہے تو پھر اس judge کو کیا کرنا ہوگا کہ اس judgment کو جو presiding judge ہے وہ open court میں پوری ججمنٹ کو وہ read out کرے گا اس کے بعد ہے یہاں پہ subsection 2 the accused shell if in custody be brought up or if not in custody be required by the court to attend to hear judgment delivered یہاں تک اس کو سمجھے اب دیکھیں جب trial کسی case کا ہو رہا ہوتا ہے تو اگر جو ملزم ہے وہ bail پہ release کیا گیا ہے وہ release ہو چکا ہے bail پہ تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہر تاریخ پہ عدالت میں حاضر ہوتا ہے اور اگر وہ custody میں ہے جیل میں ہے اس کا trial ہو رہا ہے تو جیل سے اس کو لے کے آیا جاتا ہے عدالت میں ہر تاریخ پہ تو اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو accused ہے وہ in custody ہے تو جب عدالت judgment کو pronounce کریں گی تو اس کو عدالت میں لایا جائے گا اور اگر وہ custody میں نہیں ہے تو پھر عدالت کیا کریں گی اس کو required کریں گی اس کو سمن کریں گی کہ آپ عدالت میں حاضر ہو جاؤ اور ہم نے judgment کو deliver کرنا ہے اس کو یہاں پہ عدالت میں سنو لیکن یہاں پہ ایک exception بھی ہے except where his personal attendance during the trial has been dispensed with یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جو ملزم ہے اس کی personal attendance کو during trial عدالت نے dispense کیا تھا اس کو استثناء دیتی ہے during trial عدالت نے کہ اگر آپ عدالت میں حاضر نہیں ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا وکیل حاضر ہوتا رہے گا تو اس situation میں یہاں پہ judgment کو سننے کے لیے اس accused کو عدالت میں حاضر ہونے کے لیے ضرورت نہیں ہے اور اس کے لاوہ کہتے ہیں کہ the sentence is one of fine only or he is acquitted either of which case it may be delivered in presence of his accused تو یہاں پہ اس سب سیکشن 2 کو دوبارہ سے سمجھے کہ اگر accused جو ہے وہ in custody ہیں تو اس کو عدالت میں لائے جائے گا یعنی جیل سے پولیس اس کو عدالت میں حاضر کریں گے اگر وہ custody میں نہیں ہے یعنی کہ وہ bail پہ ریلیز ہو چکا ہے تو عدالت اس ملزم کو سمن کریں گی اور سوکنگ کہ اب عدالت میں حاضر ہو جو ہم نے judgment کو pronounce کرنا ہے لیکن exception یہ ہے کہ اگر عدالت نے during trial جو ہے اس کو personal attendance سے استثناء دی ہے اس ملزم کو تو پھر judgment سننے کیلئے اس کو عدالت میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا اگر عدالت نے اس کے اوپر جرمانہ لگانا ہے یعنی judgment pronounce کی جا رہی ہے اور عدالت نے جرمانہ لگانا ہے صرف جرمانہ لگانا ہے یا اس کو بری کرنا ہے تو پھر اس situation میں جو ہے اس کو عدالت میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کا جو وکیل ہے وہ عدالت میں حاضر ہوگا اس کی موجودگی میں عدالت جو ہے وہ judgment کو pronounce کریں گی اس کے بعد سب section 3 ہے no judgment delivered by any criminal court shall be deemed to be invalid by reason only of the absence of any party or his pleader on the day or from the place notified for the delivery thereof or of any option to serve or defect in serving on the parties or their pleaders or any them the notice of such day and place اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو party ہے چاہے defense side ہے یا جو prosecution کی side ہے کوئی بھی ہے وہ criminal court جو judgment deliver کر رہی ہیں اس کے اوپر جو ہے کوئی objection نہیں کر سکتے کہ یہ جو judgment ہے یہ invalid ہے صرف اس وجہ سے invalid ہے کہ جو فلاں party ہے یعنی کوئی party دوسری party پہ اعتراض کرتے کہ وہ absence ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے یا اس کا وکیل یہاں پہ موجود نہیں ہے جس دن وہ judgment pronounce کی جا رہی ہے یا جو summon میں جو place notify کیا گیا تھا کہ فلاں court میں یہ judgment کو اس judgment کو pronounce کیا جائے گا یا اس کو جو summon کیا گیا تھا وہ summon ٹھیک طریقے سے پہنچا نہیں ہے یا اس میں کوئی defect تھا یا کوئی جو کسی party کو کیا گیا تھا یا کسی pleader کو یعنی کہ کوئی بھی party اگر اعتراض کر دی ہے اس judgment پہ کہ یہ میری موجودگی میں یا میرے وکیل کی موجودگی میں یہ judgment کو pronounce کیا گیا ہے تو اس طرح کا ہر کوئی جو objection ہوگا وہ invalid ہوگا سب section 4 ہے nothing in this section shall be constitute to limit in any way the extent of the provision of section 5537 تو یہاں پہ سب section 4 میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہم section 366 پڑ رہے ہیں کہتے ہیں یہ section جو ہے section 537 کو جو ہے اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو limit نہیں کر سکتا اس کا جو درائکار ہے اس کو limit نہیں کر سکتا کیونکہ section 537 میں بتایا گیا ہے یہ عدلت جو بھی order کوئی judgment کوئی جو سزا ہے کوئی order پاس کرتی ہے تو عدلت اس کو reverse نہیں کر سکتا لیکن اگر اس order میں کوئی اس طرح کا کوئی material error ہے اور وہ error ایسا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ جس وجہ سے failure of justice جو ہے وہ ریس ہو گیا یعنی انصاف جو ہے وہ پوری طریقے سے پورا نہیں ہوا تو اس صورت میں اگر عدلت جو ہے section 537 کے تحت کارروائی کرتی ہیں عمل ملاتی ہیں تو یہ جو section 366 ہے یہ اس کو effect نہیں کرے گا اس کے بعد آ جاتا ہے section 366 language of judgment contents of judgment اب جو عدلت ججمنٹ کو pronounce کرتی ہیں تو اس ججمنٹ کے جو language کونسی ہوگی اور اس کے contents کیا ہوں گے وہ section 367 میں تفصیل طور پر بتایا گیا ہے سب section 1 یہاں پہ دیکھتے ہیں every such judgment shall accept as otherwise expressly provided by this court be written by the presiding officer of the court or from the dictation of such presiding officer in the language of the court or in english اب یہاں تک اس کو سمجھے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ عدلت نے جو بھی judgment pronounce کرنی ہے تو وہ جو presiding officer ہے of the court جو جج ہے اسی عدلت کا وہ جج اس کو کیا کرے گا اس کو لکے گا اگر حد نہیں لکھتا تو اپنی ڈکٹیشن کے ذریعے لکھو آئے گا یعنی جج میں جو سٹینو بیٹے ہوتے ہیں ان سے لکھو آئے گا اور language of the court میں لکھو آئے گا اگر language of the court میں نہیں لکھو آتا تو پھر english میں لکھو آئے جائے گا آگے کہتا ہے کہ and shall contain the points or points for determination اب عدلت جو ہے اس judgment میں وہ جو جج ہے اس judgment میں وہ سب سے پہلے وہ points بتائے گا اپنے determination کے کہ کن وجوہات کی بنا پر میں یہ judgment ڈیلیور کرو کن وجوہات کے کن points پر میں satisfy ہوا ہوں the decision they are on and the reason for the decision اس کے بعد جو جج ہے وہ جو بھی تفصیلی فیصلہ ہے اس کو لکھے گا and shall be dated اس judgment کے اوپر date بھی لکھے جائیں گے کس date کو یہ pronounce کی جارہی ہے and signed by the presiding officer in open court at the time of pronouncing it اب جس time عدلت جو ہے اس judgment کو pronounce کرے گا تو اس time وہ جو presiding officer ہے جو judge ہے اس کے اوپر اپنے signature بھی کرے گا and where it is not written by the presiding officer with his own hand every page of such judgment shall be signed by him اگر جو judge ہے اس نے خود یہ پورا جو فیصلہ ہے judgment ہے یہ اس نے خود نہیں لکھنی اپنے own hand سے نہیں لکھنی انہیں dictation کے ذریعے لکھوائی ہیں تو پھر اس judgment کا جو every page ہے اس کو sign کرے گا اس کے بعد کیا کہتے ہیں so next جو content ہے it shall specify the offense if any of which and the section of the Pakistan penal court or other law under which the accused is convicted and the punishment to which he is sentenced اب judge نے کیا کیا کہ ججمنٹ اس نے deliver کی ہے اس میں accused کو convict کر دیا گیا اس کو سزا سنا دی گئی تو پھر judge جو ہے وہ اس offense کو specify کرے گا جس section کہتے ہیں سزا سنائے گئی ہیں جو پاکستان penal court کا ہے یا کوئی بھی other law ہے جس کہتے ہیں جو ہے عدالت نے اس accused کو convict کر دیا گیا ہے اور جو بھی جتنی سزا سنائے گئی ہیں تو وہ بھی اس میں ججمنٹ میں بتائے گا نیسٹ کیا ہے ججمنٹ ان الٹرنیٹیو تو یہاں پہ سب section 3 ہے یہاں پہ الٹرنیٹیو ججمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جو جج میں جو conviction سنائی ہیں انڈر پاکستان penal court تو جو سنائے گئی ہیں تو وہاں پہ جو conviction ہے وہ in doubtful ہے وہاں پہ doubt یہ ہے کہ یہ کون سے دو section میں فال کر رہا ہے یہ conviction یا کوئی section ہے اس کے دو پارس ہیں دو پارس میں اس کی punishment سنائے گئی ہیں تو پھر وہاں پہ یہ بھی doubt ہے کہ کون سے جو two parts ہیں اس میں یہ conviction فال کر رہی ہیں تو پھر عدالت میں کیا کرنا ہوگا کہ اس section کو اگر دو section ہیں تو دونوں sections کو اور اگر ایک section ہے اس کے two parts ہیں تو پھر دونوں parts کو کیا کیا جائے گا distinctly عدالت اس کو express کرے گا اور پھر judgment کو alternative pass کرے گا اس کے بعد سب section 4 یہ تو اوپر ہم نے دیکھ لیا سب section 1 میں کہ judgment کے contents کیا ہوں گے سب section 2 میں ہم نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ اگر عدالت نے کسی مرضیم کو سزا سنانی ہے تو پھر judgment میں کیا لے گی جائے گی اور سب section 4 میں اب یہاں پہ ایکوٹل کی بات کرے گا دلت نے کسی مرضیم کو بری کرنا ہے تو پھر judgment کو judgment میں کیا لے گا جائے گا if it be a judgment of acquittal it shall state the offense of which the accused is acquitted and direct that he be set at liberty تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو judgment ہے وہ ایکوٹل کے حوالے سے یعنی ابھی جج نے مرضیم کو بری کرنا ہے تو پھر جو جج ہے وہ judgment میں اس offense کو بیان کرے گا کہ جس offense میں اس accused کو ایکوٹ کر دیا گیا بری کر دیا گیا اور یہ directions بھی دے گا اس judgment میں کہ اس کو کیا کہ جائے اس کو لیبرٹی دی جائے اس کو آزاد کیا جائے سب section 5 ہے if the accused is convicted of an offense punishable with death and the court sentences him to any punishment other than death the court shall in its judgment state the reason why a sentence of death was not passed اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ کوئی offense ایسا ہے کہ اس کی جو سزا ہے وہ death ہے لیکن judge نے کیا کیا کہ اس کو death کے بجائے کوئی any punishment سنا دی گئی death کے علاوہ یعنی اس کو death کے بجائے اس کو 25 سال کیت سنا دی گئی یا 14 سال کیت سنا دی گئی تو پھر judge نے کیا کرنا ہوگا کہ اس judgment میں وہ judge reasons بتایا گا کہ میں نے death کے بجائے کوئی any punishment کیوں پاس کی اس کی reasons بتایا گا یہاں پہ ایک provision ہے جو کہ omit ہو چکا ہے اس کے بعد ہے subsection 6 for the purpose of this section an order under section 118 اور section 120 of section 3 shall be deemed to be a judgment subsection 6 میں کہتے ہیں کہ جو CRPC کا section 108 ہے اور section 120 کا جو subsection 3 ہے اس کے تحت جو عدالت order جاری کرتا ہے تو اس کو بھی یہاں پہ اس section کہتے ہیں تو اس کو judgment ہی سمجھا جائے گا اس کے بعد ہے section 368 sentence of death یہاں پہ پانسی کی بات ہو رہی ہے when any person is sentenced to death اب عدالت نے کیا کہ judgment میں کہ کسی accused کو اس کو پانسی کی سزا سنا دی گئی the sentence shall direct that he be hanged by neck till he is dead تو جب کسی person کو پانسی کی سزا سنائی جائے گی تو عدالت جو ہے جو judge ہے اس judgment میں یہی الفاظ دے گا کہ اس accused کو کیا کیا جائے اس کو hand کیا جائے neck سے جب تک یہ dead نہ ہو جائے یعنی گلے سے اس کو لٹکا جائے جب تک یہ dead نہ ہو جائے یہی الفاظ لکھے جائیں گے section 379 court not to alter judgment اب جو عدالت ہے وہ اپنے judgment کو alter نہیں کر سکتا save as otherwise provided by this court or any other love for the time being enforced or in any case of high court یہ جو پورا sentence کا کیا مطلب اس کو سمجھ اس میں کہتے کہ save as کہتے اگر کسی اور law میں کہیں بھی بتایا گیا ہے تو وہ اگر کہیں پہ نہیں ہے تو otherwise یہاں پہ جو court of criminal provision میں بتا گیا ہے یا high court law ہے تو کیا کیا جائے گا by the تو یہاں پہ کہتے ہے کہ کوئی بھی عدالت جو judgment کو پاس سناتی ہیں فیصلہ دیتی ہیں تو یہاں پہ شیل کا word ہے کہ وہی عدالت اپنے اس judgment کو نہ alter کر سکتی ہے لیکن اگر اس میں کوئی clerical mistake ہے یعنی کہ لفظ غلط لکھے گئے ہیں تو اس کو جو نیچر ہے ایسا کوئی بھی عدالت جو اس کو alter یا review نہیں کر سکتا یعنی عدالت نے ایک بار جو judgment دے دی تو اپنی فیصلے کو پھر عدالت اس کو change نہیں کر سکتا section 370 یہاں سے omit ہو چکا ہے section 371 copy of judgment etc to be given to accused جب یہاں پہ کہتے ہیں کہ عدالت جب فیصلہ سنا دیتی ہے تو اس judgment کی جو copies ہیں وہ accused کو provide کی جائیں گی یعنی کہ اگر accused کو مثال کے طور پر اس کو سزا سنا دی گئی ہیں اب اس نے appeal کرنا ہے high court میں تو copies کو provide کی جائیں گی تاکہ وہ آگے جو defense ہے وہ کر سکے مزید تو سب section 1 ہے in every case where the accused is convicted of an offense اب یہاں پہ کیا کیا گیا کہ ہر وہ case جس میں accused کو convict کیا جائے گا اس جرم کو سزا دی جائے گی a copy of judgment shall be when the accused saw desire a translation of the judgment of his own language if practicable or in the language of the court shall be given to him without delay such copy or translation shall be given free of cost تو accused جو وہ desire کرتا ہے خواہش کرتا ہے عدلت سے یہ کہتا ہے کہ عدلت نے judgment سنائی ہے تو اس کی translation مجھے اپنی language میں دی جائے یعنی مثال کے طور پر عدلت نے کیا کیا کہ انگلیش میں judgment کو pronounce کیا لیکن جو accused ہے وہ اردو کو سمجھتا ہے تو وہ عدلت سے کہتا ہے کہ مجھے جو judgment ہے یہ اردو میں دیلیور کی جائے تو عدلت اس کو کیا کریں گی کہ اردو میں یہ judgment اس کو دیں گی اس کا translation کر کے accused کو provide کریں گی تو اور یہ without delay جو ہے اس کو دی جائے گی accused کو اور یہ جو copies ہوں گے translation کی ہے free of cost accused کو provide کی جائیں گی اس کے subsection apply نہیں ہوگا یا اگر پاکستان پینجل court کے علاوہ اگر کسی اور law کے تحت جو ہے اس کا trial کیا گیا ہے اس کو سزا سنا دی گئی ہے تو وہاں پہ یہ sub section one ہے یہ apply نہیں ہوگا تو سیمپل سی بات یہ ہے اگر پاکستان پینجل court کے علاوہ کسی other law تحت کسی ملزم کو سزا سنا دی گئی یا summary trial کیا گیا اور وہاں پہ یہ accused مغیرہ مانگتا ہے تو وہاں پہ اس کو یہ نہیں دی جائی گی sub section two case of person sentence to death تو یہاں پہ کہتے ہے کہ اگر عدالت نے جو accused ہے اس کو sentence سنا دی گئی ہے کیا کیا ہے یعنی کہ اس کو پانسی کی سزا سنا دی گئی ہے تو آگے کیا ہوگا when the accused is sentenced to death by session judge session judge نے کیا کیا کہ ملزم یعنی appeal کا time جو ہے اس ملزم کو بتائے گا کہ آپ کے پاس 30 دن کا time ہے یا جتنے بھی time ہوتا ہے کہ آپ اتنا time میں appeal کر سکتے ہیں اس سزائے موت کے خلاف section 372 judgment went to be translated اب judgment کو کب translate کیا جا سکتا ہے the original judgment shall be filed with the record of proceeding جو original judgment ہوتی ہے جو انگلیش میں عدالت نے لگی ہے جیسے بھی تو وہ record جو ہے وہ proceeding جتنی بھی ہے اس کا حصہ ہوگا and where the original is recorded in a different language from that of the court and the accused so requires a translation of into the language of the court shall be added to such record اب کیا ہوتا ہے کہ جب پورا case end ہو جاتا ہے تو جو پورا case فائل ہوتا ہے تو وہ جو کچھری میں ایک record room ہوتا ہے تو پوری فائل جاتی ہے تو اب یہاں پہ کہتے کہ اگر accused یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو judgment سنائی ہے جو 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 کو لکھا ہے انگلیش میں اس کے ساتھ ایک translation جو ہے وہ لکھیں اور اس translation کو کیا کریں اس کو بھی original فائل کا حصہ بنائیں تو یہاں پہ پھر عدلت اس کو translate کر سکتی ہے اور اس translation کو original case فائل کا حصہ بنائیں گے اور ریکارڈ room میں بھیجیں گی section 373 of its finding and sentence if any to the officer in charge of prosecution in the district within the local limits of whose jurisdiction the trial was held اب عدالت نے کیا کیا کہ court of session district public prosecutor ہوتا ہے تو اس کو یہ copies بیجے گا جس کے جو ridictions میں یہ trial held کیا گیا تھا سیمبل سی بات section 333 میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی session court trial end ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو بھی court finding ہوتی ہیں تو وہ اس کی جو copies ہیں جو district public prosecutor ہوتا ہے district میں اس کو بیجتا ہے تو وہ اپنے پاس اس file کو محفوظ بناتا ہے تو امید کرتے ہیں انگرز آپ کی لئے آج کالیکچہ انتہائی informative رہا ہوگا thank you so much